السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقیقہ کا فائدہ کیا ہے؟ اقیقہ کیوں کرنی چاہیے؟ اسی طرح کے سے اقیقہ کب کرنی چاہیے؟ اور اقیقہ کن جانوروں کو کرنی چاہیے؟ اور اقیقے کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ آج ہم ان ساری چیزوں کے بارے برانے ہیں آپ سے درخواست دیں کہ اس پوری بیڈیو کو بالکل آخیر تک دیکھیں اقیقہ کیوں کرنی چاہیے؟ اور اقیقہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس سلسلے میں بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَعَالْغُلَامِ عَقِيقَتُ فَأَحْرِقُواْ أَنْهُ دَمَا وَأَمِتُ عَانِ الْعَازَاءِ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بچے کے ساتھ جو ہے اقیقہ ہے لہذا اس بچے کے جانب سے خون بہاؤ یعنی جانور زباہ کرو اور اس بچے سے علا بلا اور تکلیف کو جو ہے اقیقہ کے ذریعے سے دور کرو اس بچے سے تکلیف اور مصبت کو دور کرو اقیقہ کے ذریعے سے تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اقیقہ کرنے کے دو فائدے ہیں دنیاوی بخربی سب سے پہلے دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ جس بچے کا اقیقہ ہوتا ہے وہ بچہ جو صحت مند رہتا ہے تندرست رہتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَأَمِدُ عَنِ الْعَذَا کہ تم اپنے بچوں کا اقیقہ کر کے اس سے تکلیف اور مصیبت سے اس بچے کو بحفظ کر لو اس بچے سے تکلیف اور مصیبت اور علا بلا کو اس سے دور کر دو حضرت ملانہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ جس بچے کا اقیقہ کر دیا جاتا ہے اس بچے سے اللہ تعالی علا بلا سب کو دور فرما دیتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کا ضرور اقیقہ کرنی چاہیے اور دینی اور اخربی فائدہ یہ ہے کہ جس بچے کا اقیقہ ہوتا ہے وہ بچہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے حق میں شفارش کرے گا شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے شفارش اور اس کے شفاعت کو ضرور قبول فرمائیں گے اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اقیقہ کر کے سنت پر عمل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اپنے بچوں کا ضرور اقیقہ کرنی چاہیے تاکہ دنیا بھی بھی فائدہ حاصل ہو جائے اور دینی بھی فائدہ حاصل ہو جائے اب اقیقہ کب کرنی چاہیے تو اس سلسلے میں جو ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ بچے کے پیدائش سے لے کر جس دن ساتوہ دن ہو رہا ہے اس دن اقیقہ کریں مثلا بچہ اگر جمعہ کے دن بچے کے پیدائش ہوئی ہے تو جمعرات کو کریں تو یہ ساتوہ دن ہوگا تو اس دن اقیقہ کرنا مستحب ہے یہی بہتر اور افضل طریقہ ہے اب جو لوگ ہوتے ہیں کہ ساتوہ دن ہی اقیقہ کرتے ہیں تو اس کے جو ہے دین کو جو ہے جوڑنے میں جو ہے غلطی کرتے ہیں مثلا اگر بچے کی پیدائش دین میں ہوئی ہے تب تو کوئی گڑبری نہیں کرتے ہیں لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش اگر جو ہے رات میں ہو یا پھر جو رات کے کسی حصے میں ہو تو لوگ اس میں جو ہے گڑبری کرتے ہیں ساتوہ دن کے بیٹھا دن میں کیونکہ ہمارا جو ہے چاند کا جو تاریخ ہے وہ مغرب کے شروع ہونے تک شروع ہونے کے بعد یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد جو ہے تاریخ بدل جاتا ہے اور انگریزی جو تاریخ ہے وہ رات کو بارہ بجے بدلتا ہے تو اس کے وجہ سے فرق ہو جاتا ہے اگر کسی بچے کے تولد جو ہے رات میں ہوئی ہے تو پھر جو ہے رات اب جو ہے مثلا آج بودھ ہے اور آج رات ہوئی ہے یعنی تو آج دن گزر کر کے جو ہے رات آنے والی ہے تو اس رات میں ہوئی ہے تو لوگ اس کو بودھ ہی کے دن شمار کرتے ہیں حالانکہ وہ بودھ نہیں ہوگا بلکہ جمعرات ہوگا کیونکہ مغرب کے بعد ہو گیا تو جو ہے چاند کے تاریخ بدل گیا اب چاند کے تاریخ بدلنے کے وجہ سے وہ جو ہے جمعرات کے دن کہلائے گا اور جمعرات کے دن شمار کیا جائے گا تو یہ آپ کا جو ہے جمعرات کے دن گویا کہ آپ نے جو ہے آپ کے بچے کے تولد جمعرات ہوئی ہے اور کل آئندہ جو صبح آنے والا وہ جمعرات کے دنوں کا تو گویا کہ سمجھا جائے کہ جمعرات کے دن ہی آپ کے بچے کی تولد ہوئی ہے تو اب اس طرح سے حساب لگائیں گے جمعرات کے دن آپ کے بچے کے پیدائش ہوئی ہیں تو پھر جو ہے بدھ کی دن اس کا ساتھوہ دن ہوگا تو اس دن اپنے بچے کی عقیقہ کرے لیکن اگر کوئی ساتھوے دن نہ کرے بلکہ اس کے بعد میں بھی کرے تو بہرحال کوئی حرج نہیں عقیقہ کر سکتا ہے لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ ساتھوے دن ہی عقیقہ کرنا چاہے اسی طریقے سے عقیقہ کم جانوروں کی کرنی چاہیے تو یاد رکھیں کہ عقیقہ انہی جانوروں کو کر سکتے ہیں جن جانوروں کے لئے جن جانور کے قربانی کرنا چاہے ہیں تو قربانی کے جو جانور ہیں اسی جانور کو ہم عقیقہ کر سکتے ہیں جن جانور کے قربانی کرنا چاہے ہیں تو ویسے جانوروں کو عقیقہ کرنا بھی جائز ہیں اور جس طریقے سے عائب سے قربانی کے جانور جن عائب سے پاک ہونا ضروری ہے ویسے ہی عقیقہ کے جو جانور ہیں اس کا بھی عائب سے پاک ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اقیقی کے گوشت کے کیا حکم ہے اقیقی کے گوشت کے حکم یہ ہے کہ آپ خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اپنے دوست احباب کو بھی کھلائیں اور جو ہے آپ کے رشتدار ہیں اُن سے بھی کھلائیں تو اقیقی کے گوشت حتیٰ کہ جس بچہ یا بچی کا یا پھر جس مرد کا یا عورت کا اقیقہ ہوا ہے وہ بھی خود کھا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہر کوئی کھائے تو یہ اقیقی کے متعلق کچھ باتیں تھیں امید کرتا ہوں کہ آپ ذرات اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوگے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ